اسلام علیکم دوستو سولر مارکیٹ سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں سولر کی جو بائیکوٹ مہم تھی وہ کامیاب ہو چکی ہے اور سولر کے ریٹ جو مسلسل دو ہفتوں سے اب ہو رہے تھے اب وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں سولر مافیا نے ہار مان لی ہے اور سولر کے ریٹ میں کافی حد تک کمی دیکھنوں پر ملی ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے ابھی بھی سولر کا جو بائیکوٹ ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے کہ ریٹ اور مزید کم ہوں گے اس کی مہم ریزن یہ تھی کہ کراچی پورٹ پر مال آنا بند ہو گیا تھا جو بڑے بڑے انویسٹر تھے جو سولر مافیا تھا انہوں نے جو ہے وہ مال پیچھے سے روک لیا تھا اور جو ان کا مارکیٹ میں مال پڑا تھا وہ ہی ان کو سیل کر رہے تھے اور جو دکاندار حضرات تھے وہ ایک دوسرے سے مال اٹھا کر سیل کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اس وجہ سے جو ہے سولر کے ریٹ کافی زیادہ جو 27-28 روپے والا سولر پینل تھا وہ 37-38 روپے پر وارٹ پر جا پہنچا تھا لیکن پھر لوگوں نے سوچا کہ یار اس لیے سے تو بہت کام خراب ہے انہوں نے بائیکوٹ مہم شروع کر دی اور بائیکوٹ کی وجہ سے سولر کے ریٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں ابھی جا کر جو سیل ریٹ ہیں وہ نیچے آ گئے ہیں اور آنے والے پندرہ دنوں میں سولر کے ریٹ اور مزید کم ہوں گے اور کراچی بورٹ پر جو آج کی صورتحال ہے وہ 32 کنٹینر 32 کنٹینر اس وقت سولر پینلز کا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ اب مزید ڈان ہو جائے گی تو کراچی بورٹ پر ایک تو یہ صورتحال ہے اس کے علاوہ ایک اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں جا کر ریٹ چیک کرتے ہیں ریٹ صرف پوچھتے ہیں مال پر شیز نہیں کرتے اور اس وجہ سے دکاندار جو ہے وہ بہت میوس ہو جاتے ہیں اور وہ پیچھے اپنے جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں جو سولر مافیا ان کو بتاتے ہیں کہ مارکیٹ کی یہ صورتحال چل دیا لہٰذا آپ ریٹ تھوڑا سا کم کریں گے یا تھوڑی سی آپ نرمی کریں گے تب جا کر مارکیٹ میں مال سیل ہوگا ورنہ ہمارا یہ جو مال ہے یہ پرانی ٹکنالوجی ہوتی جا رہی ہے اور لوگ آج کل جو ہیں وہ نئے ٹکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں تو اس وجہ سے سولر کے ریٹ بھی جو ہیں ابھی کم ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں آج کی تازت کی ان صورتحال آپ کے لئے تازترین اور انفرمیٹر ویڈیو جو ہیں وہ بناتے رہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ اس طرح کے انفرمیٹر ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے اور ایک چھوٹا سا لائک بھی کر دیا کریں تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ہو کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو آج کی جو تازترین صورتحال ہے اس وقت جو لانجی ہائیمو نائن ایک اور بہت خاص بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ لانجی ہائیمو نائن اور ایکس ٹین جو ہے لانجی ایکس ٹین جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں آنے والی تھی لیکن اس کے حوالے سے چھ نومبر کو اس نے مارکیٹ میں آنا تھا لیکن ابھی اس کے حوالے سے بیڈ نیوز یہ ہے کہ وہ ابھی مارکیٹ میں نہیں آ رہی اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ابھی مارکیٹ کی صورتحال بہت ڈان ہے لوگ جو ہیں سستہ سولر لانجی ہائیمو فائیمو سکس ہائیمو سیمن تک پرچیز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کافی بار سوچتے ہیں کہ یہ ریٹ زیادہ ہیں تو اس دوران اگر لانجی ہائیمو نائن اور ایکس ٹین آگی تو ان کے ریٹ تو ان سے بھی زیادہ ہونے ہیں تو پھر مارکیٹ میں اس کو کسی نے بھی سیل پرچیز نہیں کرنا تو اس وجہ سے لانجی ہائیمو نائن کا جو ہے ابھی تک پلان کینسل ہو گیا ہے وہ جیسے ہی اس کے کوئی اویجنل کوئی پائیدار خبر میرے پاس آئے گی تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو آج کی جو تازہ ترین صورتحال لانجی کے حوالے سے لانجی کا ریٹ اس وقت جو ہے سیمتیس اٹھتیس روپے سے ٹان ہو کر اس وقت بتیس روپے پر وارٹ پر آ چکا ہے اور جن کو کینڈین کے جو پانسو اسی پانسو پچاسی وارٹ کے جو سولر پینل ہیں ان کا ریٹ بھی اس وقت اکتیس اور ساڑھے انتیس روپے پر وارٹ کے حساب سے آپ کو ملے گا اس کے علاوہ جو جن کو پی ٹائپ اور این ٹائپ ہیں وہ بھی ساڑھے انتیس روپے پر وارٹ آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ جو کینڈین کے اور اس کے علاوہ جو میسن کمپنی کے ریٹ ہیں میسن کمپنی کا ریٹ اس وقت سب سے کم ہے وہ آپ کو ستائیس سے اٹھائیس روپے پر وارٹ ملے گا اور جو کینڈین کے ہیں وہ بھی تیس اور اکتیس سو پیہ کی رینج میں آپ کو مارکیٹ میں ملے گے پانسو اسی پانسو پچاسی اور پانسو پجیتر وارٹ کا جو سولر پینل ہے اور اس کے علاوہ دوستو بہت ساری کمپنیاں لوکل کمپنیاں بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں جن کے ریٹ جو ہیں وہ کافی زیادہ کم ہوتے ہیں لیکن لوگ جو ہیں ان سستی ریٹس کی طرف بھاگ جاتے ہیں لیکن جو اوریجنل جو سٹینڈر واری کمپنیاں ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں اچھا خاصی سیل کریں ہیں جن کا ایک اچھا نام بنا ہوا ہے جیسے لانجی ہو گیا جن کو ہو گیا کینڈین ہو گیا جے اے ہو گیا جے چار پانچ کمپنیاں جو ہیں بہت اچھی برینڈڈ کمپنیاں آپ ان کے سولر پینل پر چیز کریں آپ کسی نئی کمپنی کے پیچھے نہ بھاگیں ایک تو ان کے ڈاکومنٹڈ کلیر نہیں ہوتے دوسرے نمبر پر وہ بی گریٹ پینلز بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وقتی طور پر تو لگتا ہے کہ میرا چار پانچ کلو وات کا سولر سسٹم ہے تو مجھے اتنی بچت ہو رہی ہے وہ آپ کی دس پندرہ ہزار پر بچت ہو سکتی ہے لیکن بعد میں آپ کو کافی زیادہ پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ سولر پینل صحیح سے کام نہیں کرتے آئے دن کوئی نہ کوئی پرابلمز کوئی نہ کوئی issue create ہوا رہتا ہے وہ انرجی صحیح پیدا نہیں کرتے اور کوئی نہ کوئی مسئلہ بناتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کافی زیادہ پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لانجی کا کر لیں جن کو کر لیں کینڈین کا کر لیں کینڈین اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ چل رہے ہیں تو یہ سولر پینلز آپ پرچیز کرنے گر آپ نے اپنے گھر کے لیے پانچ سے چھے کلو وارٹ کا یا دس کلو وارٹ کا سولر سسٹم لگانا ہے اس کے علاوہ نئی ٹکنالوجی پہ آج شام کے ایک ویڈیو بناوں گا ایک نئی ٹکنالوجی اور آ چکی ہے پاکستان میں تو اس پہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناوں گا وہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو امیر کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ